بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس کے قریب لوگوں کی سیلیکشن ہوئی ہے پورے پنجاب میں سے منتخب ہوئے ہیں جن میں سے یہ صرف میل جو امیدوار تھے ان کا میں بتا رہا ہوں آپ کو نو لوگ ہماری یونیسٹری سے شبہ اردو سے منتخب ہوئے ہیں یہ ہمارے لئے اعزاز کی بات ہے ہم اپنے تمام طالب علموں کو مبارک بات دیتے ہیں اور ان کے مستقبل کے لئے اچھے مستقبل کے لئے نیک خواہشات کا اعزاز کرتے ہیں ہمارا آج کا موضوع احمد ندیم قاسمی ہے قاسمی صاحب پر ہم بڑی تفصیل سے ان کی جو حیات اور کارنامے ہیں اس پر گفتگو کر چکے ہیں اور ہم اس گفتگو کا لنک بھی اس گفتگو کے ساتھ کومنٹ باکس میں دے دیں گے جو طالب علم اس کا تفصیلی اس سے آگاہ ہونا چاہے قاسمی صاحب نے زندگی میں کیا کیا وہ اسے پھر سے سن سکتا ہے اگر پہلے سنا ہے تو پھر سے سن سکتا ہے نہیں سنا تو پھر اب سن لیں قاسمی صاحب انیس سولہ میں انگا میں پیدا ہوئے اور انگا آپ کو پتہ ہے خوش آپ کا ایک علاقہ ہے اور دوہزار چھے میں دمہ کے باعث سے لاہور میں وفات پڑی ترقی پسند تحریک کے عمر بھر متحریک رکن رہے کہانی کار ہیں نظم نگار ہیں غزل نگار ہیں کولم نگار ہیں اور ایک نئی سنف انہوں نے ایجاد کی جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا انہوں نے دباچہ نگارے کو تخلیق کاروں کی کتب پر مختصر مضامین کی ایک روایت ڈالی جو مسلسل مضبوط ہوتی جا رہی ہے وہ ان کی عدبی اہمیت پر گفتگو ہو سکتی ہے لوگوں نے بہت سخت سخت آرابی دیں کہ وہ ایک بنا بنایا ڈانچہ ہے جسے قاسمی صاحب استعمال کرتے ہیں نام بدرتے ہیں لیکن قاسمی صاحب نے قاسمی صاحب ان بڑے لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رائے آمہ ہموار کرنے کے لیے یا اپنے جو ان کے مددہ تھے ان کی دل جوئی کے لیے بھی اپنی سطح پر کوشش جاری رکھی اور ایک ان کے ہاں جو ایک جسے آپ تفاخر کہہ لیں ہم بہتر لفظ یہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں دیکھنے کا ملتا قاسمی صاحب کو تمگہ حسن کارکردگی بھی ملا انہیں کئی طرح کی عزازات سے نوازا گیا مجلس طرح کی عزب کے منتظی میں عالی بھی رہے اور ایک جو اردو کے حوالے سے جو اہم ادارے ہیں ان پر فائز رہے مدیر کے طور پر بھی انیس سو چالس کے بعد سے بڑے فعال ہیں جو نمائندہ اردو کے رسائل ہیں عدب لطیف، تہذیب نسوان، پھول، فنون کو انہوں نے ایک ترقی پسند تحریک کے رسالے کے طور پر جاری کیا اور تاہیات اسے جاری کرتی رہے ان کی وفات کے بعد منصورہ اسے جاری کرتی رہی اور اب قاسمی صاحب کے خانوادے سے نئیر اور کچھ اور لوگ اسے اب بھی جاری کر رہے ہیں امروز کے ساتھ بھی قاسمی صاحب کا آپ جانتی ہیں امروز ترقی پسند تحریک سے وابستہ ایک لیفٹ کا اخبار تھا جسے ایک خاص عامر نے اپنے زمانے میں بند کیا اور اس قید و بند میں بہت سارے لوگوں نے مشکلات دیکھیں جن میں قاسمی صاحب سے شامل تھے اور بہت سارے لوگ ہیں سلاودین حیدر تھے ملتان سے ایک اور شاعر تھے ہمارے وہ تھے کئی لوگ تھے اس لکھ فوری طور پر کئیوں کے نام شاید ذہن میں نہ آسکیں قاسمی صاحب نے موج در موج کے نام سے کالم لکھے پنج دریا کے نام سے کالم لکھے حرف و اکایات کے نام سے کالم لکھے انکا کے نام سے کالم لکھے انکا آپ جانتے ہیں مدہ انکا ہے اپنے عالم تقریر کا قاسمی صاحب کی نظمیں ندیم کی نظمیں کے نام سے ان کا مجموعہ شاید ہو چکا ہے اور ان کی غزلیات کا ندیم کی غزلیں کے نام سے مجموعہ شاید ہو چکا ہے ان کی شاعری کو بھی شورت ملی خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش آئے زوال نہ ہو ان کی بڑی معروف نظمیں پاکستان کے تناظر میں ایک میلی نغمیں اور ان کی رومانوی شاعری بڑی مشہور ہوئی انداز ہو بہو تری آواز پاک کا تھا دیکھا نکل کے گھر سے تو جھونکا ہوا کا تھا دل راک ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی دل راک ہو چکا تو چمک اور بڑھ گئی یہ تیری یاد تھی کہ عمل کیمیا کا تھا حیران ہوں کہ وار سے کیسے بچا ندیم وہ شخص تو غریب و غیور انتہا کا تھا تو قاسمی صاحب کے ہاں ابتدا ہی سے خاص طرح کی جو رمک ہے متوسط طبقے کی اور جو خاص طرح کی طرح کی پسندی کے اثرات ہیں وہ غالب رہے ناکدین کی عام رائے یہ ہے کہ وہ سب سے بہتر فکشن نگا رہے ہیں انہوں نے سب سے بہترین افثانہ لکھا کہ کئی افثانیں گھر سے گھر تک مہمان سرائے پرمیشر سنگھ خربوزہ سفارش کئی افثانیں بہت زیادہ مشہور ہوئے اور جتنے ان کے افثانوں کو شورت عام ملی اب وہ سب کے سب سماجی نویت کی ہیں ان میں سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئی افثانہ آشواق احمد کی طرز کر رہی ہے منتاز مفتی کی طرز پر رومانوی تھا یا اس میں جو نوجوانی کے جنسی تجربات ہیں ان سے کام لیا تخلیق کار نے کارسمی صاحب بیسویں صدی کے ابتدائی زمانے کے آدمی ہیں ان کی پہلی نظم مولانا محمد علی جہور کی وفات پر شائع ہوئی جس کا زمانہ تخلیق انیس سو اکتیس بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ایک خاص طرح کا عوام مقبولیت بھی حاصل ہوتی گئے اور روز بروز ترقی کرتے گئے ان کا سب سے زیادہ کام افثانے کی صورت میں ہے اور ناکدین کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے سب سے اچھا افثانہ لکھا کپاس کا پھول آنچل جلال و جمال یہ ہم تفصیل سے باتیں کر چکے ہیں آج ہمارے موضوع ہے الحمدللہ ایک ان کا افثانہ ہے افثانے کا تناظر خوشاب ہے انگا جس کے وہ وابستہ رہے لیکن ایک خاص وقت کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور پھر کبھی مڑ کر وہ آپس خوشاب یا سرگودہ نہیں آئے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے سرگودہ کے ساتھ وابستگی کا کوئی خاص اظہار بھی نہیں کیا کرتے تھے لیکن ان کی کہانیوں میں آپ کو پنجاب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معروف پنجابی فلم گنڈاسا کاسمی صاحب کے افثان میں گنڈاسا سے مستعار ہے اور حتیٰ کہ مولا جٹ کا جو مرزا دیب نے سکرپ لکھا اس کے بھی اثرات کاسمی صاحب کے افثانوں سے ہیں ان کے ماخذات کاسمی صاحب کے افثانوں سے ہیں کیونکہ کاسمی صاحب کے ہاں فکشن میں پہلی مرتبہ جو پورا پنجاب ہے جو آپ کہیں کہ دہی پنجاب ہے زمینداروں کا پنجاب ہے کمیوں کا پنجاب ہے مولویوں کا پنجاب ہے استاد کا پنجاب ہے اور جو اس کی روایتی جو ثقافتی زندگی ہے کہ اس میں کس کردار کو یا کس شخص کو کس نویت کی اہمیت حاصل ہوتی ہے ان کی رسوم و رواج کیا ہیں ان کے بہمی تعاملات کس طرح ہوتے ہیں عورتیں کس طرح سوچتی ہیں مرد کس طرح سوچتے ہیں اگر کوئی امام مسجد ہے تو اس کے لیے کیا میار ہے اس کے پاس دولت کا کیا میار ہوگا اس کے پاس جو وسائل ہیں وہ کس نویت کی ہوں گے اس کی تقریم کس نویت کی ہوگی اور جو پنجاب میں عموماً گھرداری میں عورت کو جو مرکزیت حاصل ہوتی ہے وہ کاسمی صاحب کے ہاں عورت کو مرکزیت حاصل رہی الحمدللہ بھی ایک ایسے مختصر خانوادے کی کہانی ہے مختصر اس لیے کہ اس میں جو متحرک کردار ہیں وہ مختصر ہیں ویسے تو یہ ایک ایسا خاندان ہے جو مسلسل بڑھتا رہتا ہے مولوی ابل اس کا نام انہوں نے تجویز کیا جو کہ ایک گاؤں کی گاؤں کی وضاحت نہیں کی لیکن جو اس کا ابتدائی میں ابتدائی طور پر بڑی شاندار جو زیاد نگاری ہے جب کاسمی صاحب مولوی ابل کا تعریف کراتے ہیں کہ جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تو وہ خدر کی کرتے پہنتا ہے خوشبو لگاتا ہے خوشابی جو چیزیں ہیں خوشاب کی مقصود لٹھے کی وہ استعمال کرتا ہے شاندار جوتے پہنتا ہے خوش رہتا ہے نسوار کی پڑیہ اس کے پاس جب وہ چاہے تو یعنی چونکہ کاسمی صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ کرداروں کی نفسیات کو منٹو کے برعکس ان کے خارجی تناظروں میں پیش کرتے ہیں منٹو کرداروں کے داخلی تناظر کو آیا کرتے ہیں کاسمی صاحب خارجی تناظر کے ساتھ ان کے داخلی تناظر کو بڑی پیچیدہ صورت حاج ہوتی ہے اس سے نہایت سادگی سے بیان کر دیتے ہیں مولوی ابل کی شادی ہوتی ہے زیب النساء ان کے بیوی کا نام ہوتا ہے اور وہ بڑے خوش و خورم ہوتے ہیں انہیں جمعرات کو معلوم ہونا چاہیے پنجاب میں جمعرات والے دن جو مولوی ہوتے ہیں یا امام مزدید ہوتے ہیں انہیں خاص طرح کا توفہ یا نظر نیاز جو گاؤں بھر کے لوگ ہیں وہ دیتے ہیں شام کا کھانا صبح کا کھانا وہ بھی گاؤں بھر کے لوگ دیتے ہیں عید بکر عید پر سوٹ بھی مولوی صاحب کو وہی دیتے ہیں اگر ان کے اہل خانہ ہو تو ان کو بھی وہی دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ اتنا خوشحال تھا کہ روٹیاں جو آتی تھی ہلوے جو آتے تھے گندم دلیا جو آتا تھا وہ بچ جاتا تھا اور زیب النساء جو ایک سگھڑ عورت دکھائی گئی ہیں پنجاب کی وہ انہیں خوش کر لیا کرتی تھی اور پھر ان کی مختلف غزائیں منا کر وہ کھاتے تھے مولوی ابل جس کو اصل نام ابل برکات ہے جب وہ اصل نام تو ابو البرکات بھی یہاں ایک لکہ بھی لگتا ہے کیونکہ اس کی آواز میں بڑی کھنک ہوتی ہے جب وہ تلاوت اقلام پاک کرتا ہے تو لوگ اس میں بڑے خشو خضو کے ساتھ اسے سنتے ہیں اور مہب ہو جاتے ہیں اور یہی اس کا ایک جو اس کی خاص کو بھی ہوتی ہے اس کی ویسے اس گاؤں کا چودری جو اس افثانے کا ایک اہم ترین کردار ہے چودری فتح دار وہ اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے وہ مولوی صاحب کا یہ مولوی ابل کا ہر طرح سے دھیان رکھتا ہے اچھے برے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے اس کو ہر جمعیرات کو خاص کھانا اس کے لیے بھیجواتا ہے اور ساتھ کچھ جیب خرچ کے لیے یا گھر چلانے کے لیے بھی چیزیں دیتا ہے مولوی صاحب شادی کے بعد ہی جیسا کہ ہمارے علماء کا ترہ ہے وہ کچھ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہے کچھ چیزوں کے استعمال پر بڑے سخت نالہ ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اولاد ہے یہ توفہ خداوندی ہے اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے لیکن مولوی ابل کے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ مولوی ابل کے موجود رزق میں تخفیف کرتا جاتا ہے کیونکہ روٹیاں وہی آتی ہیں بلکہ وقت کی گزران کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور خوبی ہے بلکہ وہ لا محدود اس کا دائرہ بن جاتا ہے ایک ثقافتی عمل ہے جو مسلسل چل رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جاری ہے گھر میں جو بچے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جاری ہے حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ جب مولوی صاحب کو کوئی ہمارے ہاں ایک صافہ ہوتا ہے پگڑی نمہ پنجاب میں وہ دی جاتی ہے جس سے پہلے وڑے فخر کے ساتھ عید پر اور جب تراویہ پڑھا جاتی ہیں نمزان میں اپنے سر پر پگڑ کی صورت میں بانتے تھے وہ بھی زیب النساء کٹ کر مختلف بیٹیوں کے لباس بنا لیتی ہیں ان کے سوٹوں کے کپڑے کا بھی ایسے ہوتا ہے اور مولوی ابل جو بھی ان کو بچ بج جاتا ہے اس میں توقع کرتے رہتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں مولوی ابل ایک روایتی نیک مولوی ہے عام طور پر ترقی پسندوں نے مولوی ایکبال کے ہاں بھی رہا انہوں نے ملہ کی کئی حوالوں سے تنقیز کی اور اس کے کردار کو حدف تنقید بنائے یہاں بھی مولوی ابل کا کردار یا مولوی ابل کا کردار کوئی ایسا کردار نہیں ہے جو قابل تقلید ہو لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ اپنے سیرت اور اپنے کردار کے حوالے سے اس میں کوئی ایسا سکم نہیں ہوتا جس پر اس کو حدف تنقید بنائے جائے اور جیسا کہ پنجاب میں ہے کہ وہ ایک حقیقی طور پر ایک ایسا امام مسجد ہوتا ہے جو نماز روزے کا پابند ہے جو اپنی آنکھ نیچی رکھتا ہے جو غیر ضروری باتیں نہیں کرتا جو غیبت نہیں کرتا لوگوں کی ٹو میں نہیں رہتا فساد نہیں کرواتا کسی طرح کی بھی اس میں خرابی نہیں ہے بلکہ وہ مسجد کے معاملات کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے اور اپنے گھر کیوں کہ اس کو جو اس کی بیوی ہے جیب النیسا اس سے بھی خاص محبت ہوتی ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ بیٹیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں چار نام کاسمی صاحب نے لکھے ہیں بیٹیوں کے ایک بیٹا ہے عارف اور چار بیٹیوں کے نام لکھے ہیں مولی ابل اپنے بیٹے کو ہی ہر معاملے پکارتے ہیں سب سے بڑی بیٹی مہرن نیسا ہے پھر ایک شمسن نیسا ہے زبدتن نیسا ہے چار کے نام انہوں نے لکھے ہیں اور اندت النیسا ہے لیکن تاثر یہ ہے کہ لگ بھگ سات بچے تھے ان کے چھ بیٹیوں اور ایک بیٹا بڑی بیٹی جوان ہو جاتی ہے اور مولوی صاحب بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کی شادی ہونا چاہیے اور انہیں یقین ہوتا ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے وہ بڑے برے حالات میں ہیں جہیز نہیں دے سکتے ان کے پاس مال و دولت نہیں ہیں تو کوئی ان کا رشتہ نہیں لے گا ان کی بیٹی کا کوئی رشتہ نہیں لے گا وہ بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں پوری پوری رات نہیں سوتے جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو ان کی تلاوت میں فرق آنے لگ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ سورہ مبارکہ میں غلطیاں کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کے نمازی جو ہیں وہ اس پر شکوا کرتے ہیں بڑا مزے کا جملہ ہے وہ جب ایک شخص ان سے شکوا کرتا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے مثال کے طور پر سورہ رحمان شروع کی اور سورہ رحمان میں آپ نے سورہ کوثر مکس کر دی تو آپ تھوڑا اعتیاد کریں تو مولوی صاحب نے دل میں کہا کہ تمہاری بیٹی جوان ہو تو تمہیں پتا چلے کہ ایسے ایک سورہ میں سے دوسری سورہ شروع ہو جاتی ہے اس ساری صورتحال میں بھی چودری فتہ داد ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں اور مولوی صاحب ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے مشکل کا ان سے اظہار کرتے ہیں کہ میری بچی بڑی ہو گئی ہے ان کی شادی کوئی سبیل کیجئے چودری فتہ داد جو ہمیشہ ہی مولوی صاحب کا خیال رکھتے ہیں انہوں ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ کیا جمعیرات کا وظیفہ آپ کو مل گیا تھا اور ساتھ کہتے ہیں اللہ قبول کرے تو مولوی صاحب عادتاً آمین کہتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہوتی ہے ہر معاملے میں آمین کہا کرتے ہیں حالانکہ یہاں انہی کو ہی آپ اسے وظیفہ کہیں آپ اسے صدقہ کہیں آپ اسے مدد کہیں آپ اسے ایک اہل علم کی جو یا ایک دینی شخص کی جو ایک حفاظت ہے تحفظ ہے اسے کہیں روز بروز مولوی صاحب کے خانگی حالات گریلو حالات تنگ دستی کی طرف مائل ہوتی جاتے ہیں بچی بڑی ہوتی رہتی ہے اور کمال ہی ہے کاسمی صاحب کا کہ ایک تہائی افسانے تک افسانہ ام مولوی ابل اس کی بیوی اس کے ایک پرانے شاگرد اور اپنے دوست کے بیٹے شمیم احمد وہ بھی باپ اور بیٹے کے درمیان کہیں آواز پکارنے کے لیے بغیر بغیر اس طرح کی چیزوں آخر کار تینوں لوگوں کے کوششوں سے شمیم احمد جو کپڑے دکان ڈالتا ہے گاؤں میں شہر چلا جاتا ہے قرآن مجید دیوست کرتے ہوئے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے وہاں مختلف لوگوں کے نوکرییں کرتا رہتا ہے اور آخر کار وہ ایک کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اور خاص امیر ہو جاتا ہے جو تھاٹ باٹ افسانے کے ابتداء میں مولوی ابل کے دکھائے گئے اس سے بھی کہیں زیادہ تھاٹ باٹ شمیم احمد کے ہیں اور مولوی کی خائص ہوتی ہے کہ شمیم احمد اس کی بیٹی محرن نساء سے نکاح کر لے شادی کر لے گوہ شمیم احمد کی ماں جو کہ محرن نساء کے ساس ہو سکتی ہے وہ خاصی جیسا کہ ایک اور کردار عورت کا ہے اب یہاں ایک ہی افسانے میں قاسمی نے پانچ مختلف روئیے دکھائیں ہمارے معاشرے کی ایک زیب النساء جو سگڑ ہے اولاد کی پرورش کرتی ہے تہذیب کی ماری ہوئی ہے شور کے سامنے آنکھیں نیچی رکھتی ہے گھرداری سے باہر کچھ نہیں دیکھتی اور دوسری شمیم احمد کی ماں جو ہر بات پر کوسنے دیتی ہے گالم گلوچ کرتی ہے بدتمیزی کرتی ہے تانہ تشنی کرتی ہے تیسرا چودری فتدہ جو اپنے رکھ رکھاؤ کو کسی بھی صورتحال میں نہیں چھوڑتا چوتھا خود مولوی ابل جس کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں اور شمیم احمد جو نو دولتی ہے پاکستان میں انیس سو سنتالیس کے بعد جو نئی نئی دولت جن کے پاس آئی اور جیسا تھاٹھ بات ان کے پاس آیا جس طرح کو لباس پہننے لگے جیسے کڑکڑاتی جوتیاں پہننے لگے ململ کے کپڑے پہننے لگے کہ جو چلتے ہوئے جن سے سیٹیاں بچتی تھی یہ مختلف تناظرات کاسم صاحب افسانے میں پنجاب کے دیکھتے جاتے ہیں آخر کار چودری فتداد کی کوششوں سے شمیم احمد اپنا رشتہ لینے اپنے ایک مانوی استاد اور مولوی صاحب کے گھر آتا ہے شمیم صاحب خوش ہو جاتے ہیں مولوی صاحب خوش ہو جاتے ہیں اس سے پہلے شمیم احمد جب اپنی گاؤں میں دکان ڈالتا ہے تو مولوی صاحب سے بہنی ایک روایت ہے پنجاب میں یعنی پہلا گاک یہ روزانہ کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے صبح جو پہلا گاک ہے دکان دار کہتے ہیں میں بہنی کر رہا ہوں اور جب دکان نہیں ڈالی جائے تو جو دکان دار ہوتے ہیں یا تاجر ہوتے ہیں کاروباری ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے ایسے شخص کو بلاتے ہیں جس سے وہ اپنے لئے خوش نصیب گردانتے ہوں وہاں بھی مولوی صاحب اپنی کل مطا انتالیس روپے اور کچھ پیسے لے کر جاتے ہیں اور سات گز کا ایک گلابی سوٹ اپنی اسی بیٹی میرون نساء کے لئے خریدتے ہیں جس کی قیمت تو بیالیس روپے بنتی ہے لیکن وہ خاموشی سے دے کر آ جاتے ہیں اور اس وقت بھی مولوی کی جو گاؤں کی عورتیں ہیں وہ حیران و پریشان ہوتی ہیں کہ مولوی عبل کے پاس اتنا پیسہ کیسے آیا اور یہ گفتگوش شروع ہو جاتی ہے کہ کیوں نہ ان کی بیٹیوں کے ہم کیوں نہیں انہیں مرکز نگاہ بنایا مولوی نے تو پیسہ نہیں معلوم کہاں سے جوڑ کر رکھا ہوئے شمیم احمد کے ساتھ رشتہ تیہ ہو جاتا ہے رشتہ تیہ انہیں کے بعد فتیداد مولوی صاحب کے گھر آتے ہیں انہیں مبارک بات دیتے ہیں کہ تم اب جلدی سے تیاری کرو اور ایک پوٹلی پکڑاتے ہیں انہیں اور کہتے ہیں کہ خوش ہوئے ہیں اب مولوی صاحب جب بھی فتیداد انہیں پیسے دیتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے لیے ان کے زخموں کے لیے ملم یا مرحم کا انتظام کرتے ہیں تو مولوی صاحب کا خدا پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے اب ان کو اپنی دعاوں کی جو ازن باریابی ہے اس پر یقین ہو جاتا ہے اور وہ بڑے چوڑا سینہ کر کے اپنی بیوی زیبنی صاحب کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نہیں تمہیں کہتا تھا خدا غیب سے مدد کرے گا کہانی آگے بڑھتی ہے شادی کا روز آ جاتا ہے جب پوٹلی کھولتا ہے مولوی ابل جا کر تو اس میں سے ایک سو رپے کا نوٹ اور دو کانوں کے جھنکے سونے کے ملتے ہیں رخصتی کے وقت مولوی ابل کی بیوی زیبنی صاحب تمام سامان اپنی بیٹی کو جے دیتی ہے جس میں رشنی جوڑے ہوتے ہیں جس میں کانوں کے جھنکے ہوتے ہیں کنگن ہوتے ہیں ناک کی کیل ہوتی ہے اور لوگ انگلیاں موں میں دبائے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مال و دولت مولوی کے پاس کیسے آیا عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں زیبنی صاحب بڑی سگھڑ ہے فلان 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 رخصتی ہوتے ہی مولوی ابل جو بڑا فخر کے ساتھ اپنی بیٹی کے رخصتی کر کے اور جب پیسے ہو چھالتا ہے تو اس کے بچوں کی عادت ہے شادیوں سے پیسے لوٹنے کی وہ لوٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو انہیں ڈپٹ دیتا ہے ڈانٹ دیتا ہے لیکن اور انہیں گھر لیاتا ہے جب وہ گھر آتا ہے تو اپنی دوسری بچی کو دیکھتا ہے جو کہ اس نے اپنی بڑی بیٹی کے علاوہ کسی بیٹی کو دیکھا نہیں ہوتا تو اس کا ہاتھ پون کھول جاتے ہیں اور وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ کیا ہماری دوسری بیٹی بھی جوان ہے تو اس کے ساتھ ہی یہاں وہ دوبارہ واپس گلی میں جاتا ہے اور نہایت خاموشی کے ساتھ ایک اکنی نیچے گری ہوتی ہے آنا جسے آپ کہا کرتے تھے وہ اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے اب بچی جو انہوں نے بیع کر دی اسے ساس تانے دے رہی ہے کہ تم غریب اور بکھے گھر سے ہو میرا بیٹا بڑا لات صاحب ہے بڑا امیر ہے تم فلان فلان جو معاملات ہوتے ہیں اور یہی اس کا کمال ہے کہ جزیات نگاری میں اپنے معاشرے کی اکاسی ہے ایسی جزیات نگاری نہیں ہے جس کو جو اضافی ہو یا جس میں پیکر تراشی کی جاری ہو جس میں منظر نگاری کی جاری ہو برکہ فلسفہ حیات ہے کاسمی صاحب کی جزیات نگاری میں اور پھر وہ وقت آن جاتا ہے جب ان کی پہلی بیٹی کا بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے اس وقت بھی مسائل ہوتے ہیں اور انہیں اپنے بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے بیٹا پیدا ہوتا ہے دوسرے رشتے بھی نہیں مل رہے ہوتے ہیں لیکن چوندری فتہ داد ایک بہت بڑے سہارے کے طور پر مولوی ابل کے پیچھے موجود ہوتے ہیں جب انہوں نے جانا ہوتا ہے اپنے نوازے کی پیدائش پر اور ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا بھی ہوتا ہے حتیٰ کہ مولوی ابل یہاں تک کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک کفن کی قیمت نہیں ہے کفن جو کہ پیسے نہیں ہے اور تم مجھے سونے اور مختلف تحائف کے نام گنواری ہو تو وہ نرال ہوتی ہے کہ آپ نے میرے نوازے کے لیے آسکی ہوں بولا حتیٰ کہ مولوی ابل گھر سے مسجد چلی جاتے ہیں اور رات دھر مسجد میں رہتے ہیں مسجد میں بھی نمازیوں کی تعداد کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے مولوی ابل جمعہ کے دن واز کرتا ہے علماء کے خدمت کریں یہ کریں وہ کریں لیکن لوگوں پر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے اس دوران جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور اگلا دن آ جاتا ہے تو بیوی مولوی صاحب سے کہتے ہیں کہ کچھ کیجئے ہم نے ہر صورت جانا ہے ورنہ ہماری بیٹی کی زندگی بڑی خراب ہو جائے گی اور آپ دیکھئے کہ نئے نئے رشتے بھی آ رہے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں کے ہم رشتے کیسے کریں ہم نے تو سارا مال و مطا محر و نساء کو دے دیا اس پر بھی ان کے درمیان کبھی کبھی نوک جھونک ہو جاتی ہے کہ تم نے سارا سمان اٹھا کر ایک ہی بیٹی کو دے دیا یہاں ماں باپ کی سادگی کا بیان ہے پنجاب میں جو اپنا ایک ظاہری نموش و نمود و نمائش ہے اور ظاہری طور پر خود کو دولت مند ظاہر کرنا ہے یا اپنی بیٹیوں کو ظاہری طور پر جہیز کی صورت میں بے تہاشا چیزیں دینا ہے اس کی خرابیوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا ان کی پیچھے اور اولادیں ہیں اور وہ توقع اللہ پہ جو کچھ انہوں نے پچھلے سولہ اٹھارہ برسوں میں جوڑا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ایک بیٹی کو دے دیتے ہیں اور اب پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے ایک اچھا جہیز دیا ہوتا ہے تو لوگ اب رشتے مانگنے شروع کر دیتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ وہ شادی کے لیے ہامی بھی بھر سکیں اس دوران وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے گا تم پریشان نہ ہو اور چودری فتیداد جو بیمار ہیں جنہیں مولیس صاحب ملتے رہتے ہیں کچھ دنوں سے خاصے بیمار ہیں اور وہ جب بیٹی کی پید ان کے نواسے کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں تو چودری فتیداد دکھ کا اظہار بھی کرتا ہے کہ جو محرم نساء کے ساس ہے وہ بد کلام ہے تانو تشریح کرتی ہے لیکن کوئی بات نہیں جب اس کا بچہ پیدا ہوگا تو ہم ایسے تلائی تحفے دیں گے اور اس کا مو بھر دیں گے مال و دولت سے اور اس طرح ہماری بچی کے دن اچھے گزریں گے مولوی صاحب چودری فتیداد کی طرف جاتے ہیں ان سے بتانے کے لیے کہ آج جانے اور میرے پاس کوئی پیسہ لکتا نہیں ہے گھر میں بیوی برکہ دھوپ میں ڈال دیتی ہے کہ اس سے درہ دھوپ لگ جائے اور وہ اپنی بیٹی کے گھر سے ہو جائے بچے عارف کو کہتی ہے کہ وہ تیار ہو جائے یہاں ایک اور روایت کہ عورتیں بچہ بیٹا شاید چار برس کا ہو وہ پنجاب میں مرد ہوتا ہے ماں جب گھر سے نکلتی ہے طاقت اور سہارہ ہوتا ہے عارف اپنے گھر میں طاقت اور سہارہ ہے جو باپ کے بعد اکیلا مرد ہے وہ سب سے چھوٹا ہے اور گھر کا جو معاملات ہیں وہ جزوی طور پر عارف کے گرد گھومتے ہیں کسی بیٹی کا تذکرہ نہیں ہے بطور ایک مرکزی کردار کے یہ وہ تنزیہ پہلو ہے جس کی طرف لوگ دیکھتے نہیں ہیں کاسمی صاحب کے فکشن میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن پر ابھی تنقید ہونا باقی ہے تعریف و توصیف کی آتی ہے جس سے متون کی اہمیت پر اثر پڑتے ہیں اور متون نظر انداز ہوتے جاتے ہیں کافی بات گدر جاتے ہیں مولوی صاحب نہیں آتے زیبنی صاحب پریشان ہوتی ہے اس دوران دوڑتے ہوئے وہ آتے ہیں اور یہ ان کی جو عام روایت ہے اس سے ہٹ کر ہے اور وہ بیوک کہتے ہیں کہ مبارک مبارک کو تیاری کرو چودری فتح داد مر گئے اور اب کم از کم بیس روپے حاصل ہو جائیں گے دوسری بخشیش کے علاوہ ظاہر مولوی صاحب نے محلانہ ہے مولوی صاحب نے دفنانہ ہے مولوی صاحب نے قرآن خانی کرنی ہے اور یہ پوری جزیات کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے لیکن کہانی ختم ہوتے ہی پڑھنے والے کو کئی طرح کے خیالات میں سرگردہ کر دیتی ہے کہ جو بھوک ہے یا جو ضرورت ہے یہ ساریف معاشرہ ہے پاکستان جو کنزیومر سوسائٹی ہے جہاں لوگوں کو ہر چیز خریدنی ہے ان کے پاس کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو خود پیدا کرتے ہوں ایک لے دے کے زمین ہے کسان ہے کھیت ہے لیکن معاشرہ کے کتنے سارے لوگ ہیں جن کے پاس کھیت نہیں ہے کتنے سارے لوگ ہیں جو مزدور ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا تو وہ خدا پر تکیہ کریں گے یا وہ امواد کا انتظار کریں گے یا ان کا جو بھی پیشہ ہے یا مولوی ابل ہیں انہیں موت سے فائدہ ہو سکتا ہے ممکن ہے کوئی اور پیشہ ہو ایکسیڈنٹ سے فائدہ ہو سکتا ہو کوئی اور پیشہ ہو بیمار ہونے سے فائدہ ہو سکتا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں آج کل بچے کی پیدائش کے بعد سیزیرین کا بڑا عام رواج ہے یہ وہی ظلم اور صفاقی ہے جس کی طرف کاسمی صاحب یہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورت کے لیے اس حد سے بھی گزر جاتے ہیں جس سے وہ شاید اپنی اخلاقیات کے تناظر میں گزرنا نہ چاہیں کیونکہ مولوی ابل ایسا کردار نہیں تھا جو چودری فتداد کے مرنے پر کوش ہو بلکہ اسے یہ ہال اٹھتے تھے کہ اگر چودری فتداد نہیں ہوگا تو میرا کیا بنے گا لیکن آج جب اس کے لیے تین روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے اور اچانک چودری فتداد کی موت سے لگ بھگ اس کے لیے پندرہ سے پچیس روپے کا بندوبست ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس کی بیوی اب سکتے کے عالم میں تلی جاتی ہے اور مولوی ابل جس کے بارے میں ہے کہ کبھی بھی نہیں رویا تھا آج وہ دھاڑے مار کر رونے لگ جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ اسی مرگ والے گھر کی طرف بھاگتا ہے یہاں کانی ختم ہو جاتی ہے جہاں سارے کردار اپنی انتہا کو پہنچ گئے ہیں میرون نساء ماں کا انتظار کر رہی ہے کتائف لے کر آئے گی ساس ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے کر بیٹھی ہے اس سے تکلیف پہنچانے کے لیے شمیم احمد پیسہ کمار ہے فتہ داد مر چکا ہے اور مولوی جو ساری عمر صبر و کنات کے ساتھ رہتا رہا صبر کا دامن چھوڑ کر رو بھی رہا ہے اور ان پیسوں کی طرف دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک شخص کی موت پر اسے ملیں گے یہی ترقی پسند تحریک کا حسن ہے کہ اس نے معاشرے کی جزیات میں موجود بہت ساری جو معاشرتی عوامل ہیں سماجی عوامل ہیں ثقافتی عوامل ہیں انہیں بے نکاب کیا اور اس طرح بے نکاب کیا کہ بعض اوقات پڑھنے اور سننے والا سکتے کے علم میں آ جاتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ